ستا اتھی جاگ ننڈرنکجے ایتری سلطانی سہاگ ننڈرو کندے نہ ملے سونیا سندھ سمیت دنیا جے کنڈا کڑچہ میں و سندھر سندھ دھرتی جا وارسو اسلام علیکم پروگرام آبادگار سنگر تماجو میزبان آیازگاد حاضر آہے آبادگار بھہرو اسانچہ آبادگار بھہرہ ہر موسم میں مختلف قسم جا فصلہ کائن تھا پر تجربہ ماں ایہو ثابت تھو آئے تجیکہ پیداوار فی اکڑ پیداوار فسلن جی اگے ملن دی ہی اوہا آنے گھٹتی ملے ایہا پیداوار ایک گھٹ چھوٹی ملے کیڑیوں کمیوں آہیں کیڑیوں کوتاہیں آہیں کیڑیوں لا پروائیں آہیں انہیں اسان گھڑو گھڑ کو زمان ہو جنہیں اسان فصلہ پوکھی داہا سے تا دیسی طریقے سا جیتا ہیں بیمار جو علاج کندہ ہا سیں جنہیں دیسی طریقے سا علاج کندہ ہا سیں تا انہیں وقت زرعی زہرن جو کانسیپٹ کو نہ ہوئیو وقت ہے حالتوں گزریوں ماہول بدل جیویا اسان جے آبادگارن وٹ روایتی پوکھی جا طریقہ جڑیں گھٹ تھا تا قدرتی طریقے سا جیتا ہیں بیمار جو حملو تھیو روایتی طریقے سا پوکھی جے اندر تہیں زمانے میں اسان وٹ جو کوئے اوہا جھرکی بھی ہون دی ہی توتا مینا اندر تا گردو گرد جے کہ ان سے بیا اڑھا پکھی جے کہ فصلہ میں موجود جیتن کھے کھائیں دا ہوا ٹنڈڑیوں اسان وٹوہیوں کیولیوں ماکوڑا بیش مار اللہ جی مخلوق زمین میں موجود ہون دی ہی جے کہ نقصان کار جیتن کھائی کھپائے چھڑیں دی ہی جے کہ نے اڑے کس مجھا جیت اے بیا جراسیم پیدہ تھی دا ہا تا انہ وقت اسان جا آبادگار بھائر اکا جو پانی اکا جے پانی سان گردو گرد تماک جو پانی نم جا پن نموریوں اے انہ سان گردو گرد بیا اڑھا اسان وٹ جے کہ فصلہ اے جڑی بوٹیوں اے ونہ ہون دا ہا جن جے کھے پنن کے گھوٹے انہ ماہو محلول تیار کرے گی دو ہو اے اس پرے کب ہو ہو تو اڑے کس مجھا خطرناک جیت جنہ جیکن ختم تھی ویندہ ہا قدرت اچھا کیوا ہے تا جنہ اسان کاب پوکھی کہوں تھا کیڑھو کس مجھو بھی فصلہ سین لگائیں تھا تا اے سب جیت جنہ جیکن سے حاضر تھا تھا انہ سان گردو گرد کجوری قدرتی طور اڑھا اسان وٹے ہاری دوست جیت آہن نسلم کھا وٹی اے موجود آہن جے کہ نقصانکار جتن کے کھائی کھپائے چھڑن تھا نتیجے میں اسان جا فصل بہتر رہن تھا جنہیں زرائی زہر استعمال کیا سوں تا اسان جی جھرکی ختم تھی وئی کبر ختم تھی وئی مینا ختم تھی وئی توتا گھڑ جیویا آئیں زمین جے اندر جے کہ سانپا ہوندا ہا جے کہ جیتا ہوندا ہا جراسیم جے کہ ہوندا ہوا اوہے انہم زہرن جے اثرن جے کرے ختم تھی ویا نتیجے طور اچھا تھو تا ہانے اسان کے کیمیائی زہر استعمال کرنا پہ جیویا زمین تمام سٹھی ہوندی ہی زرخیز ہوندی ہی انہم میں اسان دیسی بھان استعمال کرندا ہا سے دیسی بھان جی کولیٹی ایا ہے تا ہاں ایک کڑ میں چالی داندہ گاری ہوتے ہیں زمانے جی ہانے تکٹر اچھی ویا تا ہنے ماپو تھوڑو بدل جیویا آئے اوہو جو کوتھان جو بھان آئے گرل سڑل استعمال کرندا ہا سین تو زمین کے طاقت ملن دی ہی جے کہ فصلہ لگائیں دا ہا سوں انہیں جی پیداوار سٹھی تھی دی ہی فصلن کے جیتے بیماریوں چھوٹا لگن زمین جی زرخیزی چھوٹی خراب تھے انہیں سسلے میں تمام کے جان جان جی کوشش کندہ سوں موسیٰ گد زرعی ماہر موجود آئے محمد اکرم محمد صاحب محمد اکرم محمد صاحب تاہاں کہ اسان پانجے آبادگار پروگرام میں بھلی کار چھوٹا کیا کو زمان ہوئیو اسان جا آبادگار بھائر دیسی طریقے ساں انہیں جی سار سنبھال لہن دا ہا تو انہیں جی فی اکڑ پیداوار ججی لہن دی ہی جی تجنہ انہ کے لگن دا ہا تو دیسی طریقے سا انہیں جی علاج تین دو ہو کیمیائی بھان بعد میں آیا جنہیں زمین جی کوالٹی خطن تھی زمین ماہ ست نکری ہوئیو تب وہ اسان کیمیائی بھان جی استعمال کرو اسان جا آبادگار بھائرہ پہنجے زمینن میں جے کے فصل وگر لگائن تھا تو انہما بھرپور پیداوار کیڑے طریقے ساں وٹی سگن تھا جی سائن اسلام علیکم جنی ڈاند نبی جو تنیب تنجو آسرو پوئے اوبائی سجو اول دی انہیں کے سائن اج جو آبادگار کاؤ پلاننگ کو اندھو کرے کاؤ زندگی جو کم کجیت انہیں پلاننگ ضروری آئے ضروری ہوں دے نا کو بھی کم کب ہو تو پہنے اس سب ہو تکیڑے ذری کے ساں ہونا کے جو کاس ہو ترتی بجانی آئے اصل مقصدی ہوا اسان جی زمین ان کے حقوق تو ساہی کانتی ملے ٹھیکا ساہی ملے مراد یہ ہے تو سجد جی روشنی جے کرے انہیں میں خورا کی جزا ودن آئیں بہتا اسان جب جب استعمال نہ تھا زمین اکھے پہنے اسان زمین تکاس کرائیں او نمہ اسان کھیی خبر پون دی تاہدن میں خورا کی جزا کر رہا گھٹائیں ہوئے اسان کے دعنائیں یہ خورا کی جزا سو رہیں تمہیں قدرتی رہاں دائیں تیر ہم باقی پانہ کے دعنائیں کچھ زمین ماں اسان کے ملدائیں کچھ اسان پانہ ان کے لین دائیں اکرا نرگ داز جزا ہون دائیں نرگ داز جزا ہون دائیں ٹھیک ٹھیک ہے؟ میں ہوا زمین جی پر آسان لیولنگا کرائیں دائیں بغیر لیول جی آسان ان کے استعمال کریں دائیں بدقسمتی سا آسان جو آبادگار وہاپاری وٹوانی فاسے تو کرزتیں بج ملے تو وہ استعمال کرے تو مختلف گورنمنٹ کھان تصدیق شدہ یا سٹن کمپنوار بج ان کے نتوں ملے وہ بج جو آسان کے غلط ان کے ملے تو وہ استعمال کرے تو صحیح مد خارج بج جائے جیتوارو بج جائے رکھل جو بج جائے زیارہ جنہیں بے آسان زمین میں لگائیں داز ہوں تو انہیں جو فوٹ رہوڑو انہ طریقے سان نہ کینے ٹھیک ہے؟ آئین بیو آسان کے انہیں بان جنو ٹائم آسان انہیں بان نجنو سیں چھوٹ آسان واپاری سان وٹان کھنی آیا سیں ٹھیک ہے؟ مانا مارکیٹ میں جنہیں اویلیبل ہوں تو بھان ہوتا ہے پر جنہیں آسان شروع کہاں وٹھی جنہیں زمینہ کھیک وٹان جو بھان نیندہ اچوں ہاں یا آسان جن شروع کہاں ہوں تو نتیجے میں کیمیائی بھان جی گھر جگھٹ تھی بھی جی پر جنہیں بھان ملے ہی نہ تو انہیں جے آسرے تیر فصل لگائے چو کہاں ہوں آئین جنہیں بھان ملے تو تب یہ نکری تھا بہنیا جی سان آسان کے ایا خبر نہ ہے تو آسان جے زمینہ پی ایچ لیول کیتریہ ہے آئین آسان کیڑی پی ایچ بارہ بھانا سائنستہ مال کیوں پیا یہ پی ایچ ہے؟ پی ایچ آہے یہ آہے تو مانا پاور آف ہائیڈروجن اچھا 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 ٹھیکا زمینہ جی زمینہ میں جی کو آتا ہوں نے کہاں ہر مانو انسان میں پی ایچ ہوں دیا ہر شہ جی پی ایچ مانا معلوم کر لیا کڑو اوزار ہوں دا ٹھیک ہاں نے نیچرل جی کہاں حساس آسان وڈا ست آئی نیوٹرل جی کہاں انہیں کہاں گھٹ ہوں دی تے ایسٹک آئین انہیں کہاں وڈیک ہوں دے الکلائن ہاں آسان وڈا جی کا زمین میں تقریبا ساڑھا اٹھا کھا متھے آئی ساڑھا اٹھا کھا متھے آئی ابن الکلائن جو ریشو وہ دکھائے ہاں نے آسان جنہیں زمین دارن کے ایو آسان چھے ہو بین دو آئے تا بابا ہی جی کو آسو تا ہاں ڈی ای پی استعمال کرو پر آتا ہاں یہ زمین پکی آئے صحیح انہیں میں تا ہاں این پی رو جی میں انہیں پی ایچ لیو میں گھٹ آئے ٹھیکا پر ہوئی چھوڑنا ہے نا آسان کے دیئے پی دیئے نا آسان فصل صحیح نمونسا نا تھوپے تھے پر انہیں صاحب صحو پہنچ انہیں صحیح طریقے صحوں جی بندو بس نہ کر سکنا ہے ٹھیکا آئیں بیو چھا تین دو آہا دہا ہاں نے آسان کے سیدھ بھی ملی ہو ٹھیکا آئیں پوکھیے جی طریقے جی آسان ہی خبرنا آئے یہ آسان ہاں پانی جی شاٹے جھوڑ جی کرے آسان کے ننڈا فصل پوکھن گو جا جیڑھے طریقے ساں ہاں نے اسی حلو پیا پانی جو وحکرو گھٹا ہے دریان ماں پو واہن ماں پو نالن ماں پو وارٹرکورس جی نالن ماں پانی جو کوئے وہ زمینہ کے ملے تک ٹھیک ننڈا فصل پوکھیوں انہیں آسان جو سبزیوں اچھی تھی وہاں آئیں انٹر کراپنگ کی مران ہک ہے بٹا فصل آسان پوکھیوں مثال جی بسر پوکھی نائیو کمند میں بسر نہیں ہوں دا اور ہی کمند کے جی کو آسو فائدو پاجی ہوں دا اور ہی کمند چڑھی ہوں دا انہیں میں بھاجی بھی خاص کر دیوں جی بھاجی ہوں آئیں آسو فکھیوں انہیں ترے ساں لگا تار آسان جنہیں بیو مرحل ہوئی دوا تا آسان کے زہرن جو مسئل ہوئی دوا تا آسان کے آنے ہیں ان کے زہر لینہ ہیں انہیں انہیں میں بھاجی زمیندار کے خبر نہ پاؤن دیا تو ہوں چند آئیں انہیں ان کے واپاری تند آباس آنے ہیں مرز لگوا آسان جیت لگوا مالو لگوا مالو تا آنے بٹن کس من جائیں انہیں دوا تا دائی شدی پر ہانا انہیں کے اصل سے خبر کرنے کا ڈوز کترو لگا ہے وہ کترے ٹائم تا لگا بیا کیڑو ٹائم آئین جو استعمال کرن جو آئین کیڑو نازل استعمال کرنواں انہیں تڑای شریع ہونے بچاری وینی ہائیں پر انہیں خاطر خواہ ریزلٹ نمیل مرنہ ہر فوہر ایک جن جے لائے انہیں جے جکا نوزل تین دیا جے ماں فوہروں نکرندوا انہیں جی بھی کئی ڈگریوں آئین چاڑا مرنہ ہکڑوئی ہون دا تا ہاں نے تا ہاں جو جے کو ویڈ سن جے کے انوانٹیڈ پلار جن کے چون دا ہوں جے کے گندگاہ چون دا ہوں انہیں جو نازل الگ ہون دوا باقی بیاو جے کو متھے جے کو ڈبوا ان جو نازل الگ ہون دوا یہاں ہکڑی ڈاڈی سٹھی گالتا ہاں جو کہا سا ہاں نے یہاں کئی فسلن جا گندگاہ یعنی فسلن جا گندگاہ نکرند تھا انہیں تا اساں جو آبادگار پان انہ کے گڑا کرے تھو پان انہ کھاں کڑے تھو پیو انہ کڑن دا رہا ہے آن ماضی میں ہاں نے جو کہا انہیں کڑنے جے بجا ہرو بھرو کیمیائی زہرن جی چھو زروت پے جی بھئی انہیں آبادگار انہیں انہیں پاسے کے ہیں آن دو جی جنہیں اساں پو کیوں تھا وہاں پو کیوں تھا ٹھیکا 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 ملوفہ سے جو کہاں لگو کیوں تھا تو وہاں ہم جا چونکی ہوں تھا اس پریس تھے تو اس پریس آن چھا تو دا زمین پریس تھی تھی زمین بند تھی تھی ونہیں ہون جا بج جے کہ ہیں جے کہ آہ گندگاہ وارا بج ہے وہ نکرند بند تھی تا ونہیں صحیح گندگاہ جے کو نکرند اوہ آسان جو انہیں کے فصلہ کے فائدہ ہوتی اندھو آئیں اوہ گاہ جو گاہ تو بھانتی ہوئی اندھو صحیح یہ شئیوں آسان نہ تھا کیوں مانا جے کہ نے اسی گھڑا کیوں تھا تو گھڑا ماں جے کہ یہ گاہ نکرند تھا گندگاہ سانے کے جو نالوں کو ڈھائی چھڑے وائے گھڑاکانہ کھاں پو انہیں پٹڑی آتے جے کہ وہنن میں تا آچو تھا یا بھاجن تے تا آچو تھا پیاہ تو یہ گندگاہ جدہ نکرند تھا تو کجی ارثے میں گری یا سڑی تھا گری سڑی تھا یہ آسان جو آبادگاہ انہیں طرف توجہ ہوئی ہوتی اوہ جو کو گندگاہ جو کو نکرے تو اوہ جانے اور ان کے چارے جلا جو کو ڈھائی تھا چھڑے ان پیاہ ٹھیک خانے تاوہ جو کو تمام بہترین سوال کیوں تھا آسان کے زہر ہیں جی ضرور تو چھوپے یا اگر جا کہنے آسان زہر ہے نکیوں تو آسان جو اوہ عمل کرو ہوں دو خانے تاوہ کے کافی ارثوں تاوہ کے یاد ہوں دو تو ڈی 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 پاورڈر بند تھی ہو وہ انہیں کرے بند تھی ہو تو انہیں ماں جو آسو مختلف بیماریوں پیدا تھے ان پیوں خانے با کچھ اڑا زہر آئے ہیں جو کے مارکیٹ میں آئے ہیں انہیں ماں جو آسو مختلف بیماریوں پیدا تھے ان پیوں ہاں سے بڑیا گیا ضرورتہ ہوں در صرف و جا پیدا مسجلی پیدا تو بھا جی پتaho کیا انہیں تمforder دی انہیں زہر جا اثر ہو دی جا ہوا بھا جہاں طرف مصور کا بہت Bewegung ا SENڑے ڈی کثی آئے ہیں انکہیب جھ کو آسو انہیں کی کھائے کرے تو انکہیب 98 سن've ڈھوین دائن ڈھوھی کرے رہ دل أي شوہ ہاں نے زہرہن جے کرے تو ہاں جی زمین خراب تھی جے کرنا مال کھائے تو گندگاہ جے کرنا مال بھی مار تھے تو جے کرنا میں ہاں تھے اسان انسان میں ٹرانسپلانٹ تھے پہ وہ کھیل جے تھرو زمین خراب تھے تو بھی آئیں ماحول جے کرنا ہے وہ ماحول ہمیں گدلان پیدا تھی پہی اسان جا جے کر فائدے مند جیتائیں وہی مریو ونجن پہا ہاری جو دوست جے کریں پکھی جے کریں سیب مریو ونجن پہا یہ مانا اسان جو تمام فنانشلی بھی نقصانا پیسو بزایا تھے پہو آئیں مزدوری بھی لگے پہی آئیں انسان تے نقصان پہ تھے پہو بلکہ اسان جے کریں محمد اکرم ایمان صاحب تہاں سان جی گفتگو انیا رہاں دی وقت تھیو آئے ساہی ہے جو ساہی کھاں پہ ہو رہی تہاں ساں یہ سب گالیوں بھی ہرے جو پاسو چورائیں داسوں ہیں گالائیں داسوں آباد گران دیا جان پوچائیں داسوں اب اگر بھارو اماڈی ٹھو تو جے کے اسان فصل پہ کیوں تھا پیا ظاہر ہے جنہیں پانی لگے تھو تو انہیں گے ضروری گلہ بوٹا نکریہ چند تھا جنکے اسان سولی سندھیے میں گندگا چاہوں تھا مانا اوہے گندگا یا اوہے بوٹا جنکے فصلہ کھاں علاوہن پر فصلہ ساں ہر شئے میں بھانگے بھائیوار تھا تھا بھانگے بھائیوار این تھا تھا تو پانی بھی کھنن تھا اس سب بھی کھنن تھا نتیجے میں گھربل جکی خوراک اسان جے اوٹے کی ملنی آئے پو انہیں کنکے ہی وونہ ہن کمند آئے بھائیوار ہن بیش مار تا انہیں میں بھانگے بھائیوار تھا جے کرے انہیں جے خوراک گھر جی تھی وانے یہ سب گالیوں اسان وری تان جا سامو کھنن تھا اسان تا گرد ہو جو وری ملن تھا سائیہ کھاں آبادگار بھائیوار سائیہ کھاں پو حکتہ ہو بیر حاضر آئے ہوں سبیل اسانگال پہ کئی سے تا اسان جا جا کے آبادگار بھائیوار آئے ہیں فصلہ لگائیوار تھا تو انہیں جی فی اکڑ پیداوار گھٹ چھوٹی لے انہیں جا سب بھکیڑ آئے ہیں انہیں موضوع تے اساسانگال زرعی ماہر موجود آئے ہیں محمد اکرم محمد صاحب محمد اکرم محمد صاحب سبیل اسانگال کئی سے پیتا پیداوار گھٹ لڑن جا سب بھکیڑ آئے ہیں انہیں مہتاں زرعی زہر ہیں جو ذکر تمام گھڑو کرے بھیا خانی یہ کہ زرعی زہر ہیں انہیں کھاں اگر میں یہو ذکر کیوں تا جے کریں زرعی زہر آسان نہ تھا استعمال کئیوں تو انہیں جو نیمل بدل کیڑو آب یہو کیڑو رستو آجیں سانسیں آبادگارن جے فصلن کے جی پیداوار ودھانا میں جو کاز ہو طریقہ کارگر تھی سگن تھا سائیں ٹرن سالن میں ہکو دفو زمینہ کے انہار لے جانا ٹھیک ہے انہیں کھاں پوئے آسان دیسی بان انہیں میں استعمال کئی انہیں میں یہوات آسان کی میں ہی بان کھا سائیں چھوٹکارو تھی وین دو بیو آسان وٹے ٹنڈولہ یار میں مورو میں بیان مختلف جائیں تھے کافی دوستان جے کو آسو فرمنٹر لگائیں صحیح فرمنٹر میں مراد ڈہ بھائے بار ہاں جو اکڑو تلا ٹھانو پندو آئیں چھپوٹا جو تلا ٹھانو پندو یا کھڑو کھوٹے جو کھڑو 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 پندو صحیح ڈہ پندرہ دا جو خرچ ہے انہیں آئیں بڑھ نکا انہیں ٹھانو پندہ ہکڑو پانی این دو بھی یہ پاس سکھا نہیں کری وانے ٹھیک ہے ہانے آسان کے کھڑو بائیو آب ملن دو آ پھو انہیں آسان کے فاظل بائیو آب ٹھانو پندو ٹھیک ہے انہوں جو طریقے کاری ہوا تو آسان کے ڈرم کھڑو پندو انڈرم میں اوئے چار پنج لٹر انجاب بائیو آب ویجنو پندو آئیں پنج لٹر شیرو یا گڑ انہ میں ویجنو پندو پھو سیارے میں آسان کے چھاؤں میں رکھے انہیں دھک ڈائی شروع پھو چوئی انکالاکن میں کھڑو دب انہیں کھڑو دنی گیس نہیں کریں صحیح ہفتے کھاں پھوئے کھٹی مٹی خوشب ہوا چے تا وہ آسان فرمنٹر انہ میں فرمنٹر جو اٹھا ہے انہ میں لائیں دا سا اگر جگہ انہار ہوا ہے تو آسان کے انہیں چھاؤں میں رکھنوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہانے آسان میں مال جو بھانبتا ہوا استعمال کر سکتا ہوا ہے ترے میں اگر جگہ انہیں تاں کے کھوری ملے تو مانا وہ سمجھتا ہوا جو پوٹا شاہ ہے وہ آتاں ٹکڑا کرے انہ میں بھی جو اگر جگہ انہیں تاں کے کے لے جا تھوڑا ٹکڑا کرے بھی جو انہ میں وہ تاں جو بھان آئے پندرہ انڈیاں تاں ہوا ہے پانی جو کچھ ہسو وجبون میں پندرہ انڈیاں تاں ہوا ہے انہ کے ہلا ہے وہ ہلا ہے کہاں پہ آسان جو فارمنٹوں تیار تھی ون دو وہ تاں کچھ وقت تاں پہ آئے جکو تاں زمین کے بانی جو آبادی کے لیندو وہ کچھ وقت تاں پہ آئے تاں ہاں اکیمی آئی بھاناں محمد اکرام صاحب یہ ایڈو آسان طریق ہوا ہے نبی کہاں مشکل آئے ہی کونہ راہ مٹیریل آسان جو آبادگار نمٹ زمینہ میں اگر میں موجود آئے ہانے وہنا تھا تھا وہنا جو جے کہ وہناتھی بچان دی یہ بہنے جو خوراکتی سکن تھی ہوں کمد لگا لا ہے کمد جا جے کہ پوٹر آئین مطان چھلک آئین چھلڑ آئین اوہے بہنے میں لگی سکن تھا انہوں ساں گرو گا بھاجیوں آئین بھاجین جیجے کا باقی آتا ہے اوہا بے کٹے انہوں میں لگی سکے تھی یہ سب شئی انہوں میں کمچن دی راہ مٹیریل آبادگار اوٹ پانا موجودہ سب کھاں ونو جو کو سورس آئے اوہ آئے وطان جے بھانا جو گرل سیڑل جو کو وطان جو بھانا اوہ انہوں میں وجنوں آئے انہوں میں ایڈی کیڑی مشکل آئے جو ساں جو آبادگار انہوں طرف نہ تھو اچھے آئین نتیجہ تورہ جو کھا سو لکھے روپیہ جے کہن ہو استعمال تو کرے پان جو کیمی آئی بھانا انتے آئین کیمی آئی بھانا جے کہنے ساں مستصل استعمال کیوں تھا انہ جے زمین جی سکتی بدی تھی وانے آئین پ تو ایہ فصلہ بنا کیمی آئی بھانا جے پیدا ہی کو ہوتا تھا ان پی آئی جی ساں آئین نسو نا اساں ایہ شہیوں اساں آبادگار ان کے اساں یہ چون تھا یہ شہیوں کہو انشاءاللہ تاں کے فائدو تھی نو آئین بھو ان دو آئی کو اساں جے کہنے کمند پوکھیں دائیوں کمند پوکھے کر اساں ہر پار ڈائی ان کے جگہ وچھے میں جگہ گئر پر بچے ان میں اساں کھوری ڈائی آئین پو ان کے بانڈیوں اوہ تاں جو پوٹا چھنے دو اوہ تاں جو بانڈ تھی انہوں یہ سب شہیوں بہتری ڈائی آئین بہتری ڈائی آئین بہتری ڈائی کوشش کر دو تب تمام بہتری ڈائی آئین آخر میں نتی جو یہ تو نکریت ہے جنہیں آبادگار مارکیٹ میں شہ آنے تو انہیں ایک قیمت گھڑ جو تھی ونہیں یہ اساں حکومت ایک مطالبہ کا دا سی تاں حکومت انہیں شہن تے یہ کانٹرول کرے آئین ایڈی سٹھی بانہ ہارن لائے پالیسی مرتب کرے جے کا انہیں ان کے فائدے مند تھی آئین حکومت کافی قدر زمیدار ان کے ہار ان کے فائدہ دنوا انہیں برسا جے صورت میں ان جا فصل تباہ تھی ویا انہیں ان کے سب شیٹی ملی ہوئی آئین ان کے ہاری کارڈلاب جے کوئی آسو گورنمنٹ جے کوئی اچھے بات ہاری کارڈوں جا ٹھایا بین دا گورنمنٹ ان سلسلے کوشش میں رواندہ ہوا آئے تو ایگری کلچر کے ارسان ترقی دیا رہی تو ہاں برسا جو ذکر کیو ہاں سجی سندھ میں جے کے ان سے بری برسا جنہیں لہر اچھے پائی انہیں میں سان جا وہنا بھی بیٹھا لہیں وہنا جو فوٹیو جے کے ان سے صفحہ آخری مرحلے میں آئیں کامت بیٹھوائے ہیں بیا بیشمار فصلہ جے کے ان سے بیٹھا ہیں ہانے جکنے ہیں یہاں برسات پوے تھی تا اسان جا سندھ جا آبادگار مختلف زلن جا آبادگار پانچے فصلن کے ان پوندر برسات کھاں کیاں بچائے سگنتا صحیح اج کل سوشل میڈیا دو لگو پیوہ آسان کے بٹے نے اگئی خبر پیجی تھی ونجھے تا ہانے برسات فلان فلان دیاں تا ہی پوندی انہیں میں ایو تین دور اسان پانچے فصل جو پانی بند کریں صحیح صحیح اوہ جے ذریعہ اون جو پانی اسان کڈی شدیو تا اوہ اسان جو فصل بچی بندو ایہا تا تھی تا ہاں جی گال تا قدید شدیو ہوں صحیح کیا قدید شدیو ہوں بھر میں بیو زمین دارا بیو آبادگارا ورن جی زمینہ زمینہ وچتے ہاں برسات پی جی وئی آئے تا اوہ بھر وارو جو کو آبادگارا تا چھتو بابا ماغ میں بودھان تو پیو مجھے فصل بودھے تا پیو تا مجھے بنی میں تا جو پانی جو کازو موکل ہو تھا یہ بھی تا مسئلہ پانچے جاتے ہیں موجودہ سمن نالان سمن نالان تا ہی پھنی سکے تو صحیح آئے ہی ہوا تا اللہ صحیح جی مہربانیاں جو اسان سولر سسٹم آئے انہیں ذریعے اسان پائپ لگائے کہ مختلف جائیں تے منا موکلے سکوں تا پانی موہڑا میں موہڑا میں جے کہ آبادگار آئے ہیں جاتے پانی مجھے تو پیو اوہو شروعات کندو تا پو بیو پانی جو کونسا ملی کرے انہ پاس ہی روانو تا حل موجودہ ہی پلانی تا سور پانی کے پلاننگ نتی تھی بھئی پلاننگ تا یہی تھی دی نا تو سوچے سمجھی جے کنے قدم کھانو بو ملی جلی کرے قدم کھانو بو تا پو تا ہاں جا فصلہ برسات کھا بچی لیں دا بیو کلا ہو پا بیو آبادگار بھا آسان جو انہ گال کے نتو منا منجے تا جیکن ہیں کہیں بھی فصلہ جو ریٹ ماتھے تھے تو سب انہ فصلہ نا حالی آوان جنتا نتیجن یہ تھی تو آسان جے فصلہ جو ریٹ آسان کے نتو ملے حالانکہ ہون یہ گھو جے تا آسان ہر فصلہ بکیوں جیکن ہکڑے فصلہ ماں آسان کے وارو نتو ملے تو آسان کے بیو فصلہ ماں آوارو ملے دو میں آنے جائے کچھ تو مسال نہیں دو مسال تورہا ہی ٹاپاٹوا ہے虹ا ہے سبس ان جان کا ساگر رو گھرٹ ہیں پی آف hatchی مسال اسو آسان کے مسال طير رہے ہیں ننڈہ فصلہ یہ آسان پوکھے ہیں انع کھرچوں بھی گھٹائے او آیا آسان پوکھے آئیں آہ ان اچھا سچھا ملتاہ اب آن جو کہا سارfalls ہیں یہ اب ننڈا فصل ہے یہ اساں پوکیوں ہوں بھاجیوں ہوں بھاجیوں اساں پوکیوں بھاجیوں ہوں یہاں تاکہ کنیوں مانگیوں ہوں آئیں اساں کچن گارڈننگ کیوں پانجے گھر میں ہی ننڈا ننڈا جے کہہ سبو پوکے سپارٹ ٹھائے اساں انہیں پوکے کرے اساں تازی سبزی پان کرے سکوں تھا کچن گارڈن جیسا بساں ننڈے پر مانے تھے بھاجیوں نہ تھا پوکھن جے کہہ پوکھن تھا جے کہہ تو اوہے انہیں طریقے ساوری کھپائے بھی سکتا تھا پھلا ہوں جے کہہ منڈیو جے کہہ سنیو لگا لیند اصلا جو آبادگار آئے پوکے تو مثال ہاں نے اساں واپس آ چونہ پاس ہے جے کہہ دیں بھاجیوں پوکے تو تو آبادگار کھا بھاجی جے کہہ وہاں منڈیو میں بنے تھی منڈیو میں جو کو میڈل مین آئے جے کہہ سی آرتی تا چونہ یا واپاری تا چونہ اوہو انہیں تا ہی وہاں پیچے تھی پی اوہو ریٹ لگا ہے وری اگتے موکلے تو پیو جو کو پوکھن دڑا آبادگار آئے انہیں کی اترت منافع نہ تو ملے جترو منافع جو کو وچوارو مانو کھنی تو انہیں صحیح مختلف جائیں تے مختلف کچہ رہیوں تھی انہیں مختلف جائیں تے مختلف ڈسکشن تھی انہیں آئے آئے انہیں اوہی منافع بھی نہیں جو اوہ رائے ہوتا انہیں مڈل مین کے ختم کے انہیں صحیح یا تا گورنمنٹ پانے جو کوہ سو خرید کرے آگیاں آنے سیل کرے زمیدار کھاں یا ہاری کھاں وٹھی کرے اوہ مڈل مین کے دیکھیں کھے بڑے اوہ سیل کرے اوہ ودی کے بہتر جیسی تاہیں مڈل مین ہوں دو تیسی تاہیں فائدہ نہ تھی نوہا تازہ کچھ خبروں مکھے جاکے ملیوں تاہ کچھ آبادگار ایڈا آہن جن جو ٹیکنالوجی سانسوڑوں واسطہ تھی بھی آئے کمپیٹر استعمال کن تھا نیٹ استعمال کن تھا تو انہاں ہکا شہر ہے جے اندر جو کوئی ہکڑو آئیڈیا ہکڑو انہاں شیئر کئی وادہ بوا آسان تاہ کے گھر ویٹھے تازیوں بھاجیوں پہنچائے زگاؤں تھا مارکیٹ جے ریٹا کھاں بھی گھٹے انہاں نے مارن شاک کے واہے تو موسیٰ جو کا رابطہ کرے بھاجیوں انہاں نے بک کرائے چھڑی ہوئے بوا تاہ کی جے کے بھی بھاجیوں لہندیوں اوہے اساں کھے تواندہ دو یا اساں تاہ کا کھاندہ سے وہ آن لائن جے کے ان گھر ویٹھے جے ترو آرڈر اچھے تھو اوہو آرڈر انہاں جے دراتیں پہنچائیں تھا انہاں ساں تے چاہ تو تاہ کوئی تاہ تازی بھاجی جے کا لہے تھی پئی اے بھو جے کو مارکیٹا میں جو کو ریٹ ودیت ہو بنے پہو میڈل میں جے کرے انہاں کھاں بھی گھٹے ریٹا میں ریٹیلر کھاں بھی گھٹے ریٹا میں ہو سرسدہی کرے مانہوں جے گھرن تاہی جو کا بھاجی پہنچائیں تھا ایڈھی کی سمجھا آئیڈیا بھی تسانجو آبادگار پانچے طورتے کرے این فائدو حاصل کرے سکے تو بھی رسول سہی ہاں نے بھیا زمین دار کافی انہاں شہدہ ہوں جن پہاں ہکڑو دوستوں کو گال پہ کرے دسانجو آبادگار دوست ٹھیکے دار ہوئیو ٹھیکے داری ختم کرے ٹرنل ٹرنل فارمنگ دان آئیو صحیح ہاں انہوں میں ایوات تاہوں جو شیلٹر تھے تو انہوں کے جیتن خان بچہ ملے تو انہوں کے ٹیمپریچر مینٹن کرے تو انہوں نے ہی ٹیمپریچر آئی گا مانا جے کہا تاہوں جی بھاجی جی مدھ نہ ہے نا اوہا بھاجی تیار تھی پہی اوہا مارکیٹر میں مانگی پہی انہوں میں ایوات ہوں وہ دیکھ نانوں کمائے سکھن تھا محمد اکرم محمد صاحب تمہا جی تمام گھنی مہربانی دل تچائے تھی تا انہوں گالیوں کا جن آئے زارہ یہ سب گالیوں وہی تاہن ہیں جے کہ آبادگارن جے بھلا یہ جلائے ہیں آباد ہی وقتا ہے جے کہ آبادگار ہانے بے ننڈھے پیمانے تھی جے کہ ننشین تے عمل کندو تا ودی کر نانوں کمائے سکے دو تمہا جی تمام گھنی مہربانی آبادگار بھائر ہو تو آسان جا آبادگار بھائر ہے ننڈھے پیمانے تے پانچے طورت تے اڑھو کو طریقو والا کدھن جے میں ہو میڈل مین کھا بچی سگن این پروگرام میں جو کوئی حسن سب گالیوں کہیں اسے میں مین گالیوں ہوئے ہوں کیمیائی زہرن کھا بچنو ہے کیمیائی بھانن کھا بچنو ہے پانچے زمین اکھے وطان جو بھان تہاں حق دفو جی کنے جو تھا تو انہیں جو اثر جو کوئے ٹرن کھا پنجن سالاں تہی رہے تھو نتیجے طور جنہیں تہاں جی زمین زرخیزہ بین بھانن جی ضرورت تب انہ کے پویے ہی کانت تھی آج جنہیں بین بھانن جی ضرورت تب انہ پاندی تا کیمیائی بھان جو کوئے تہاں جو گھر جیویں دو ہنے وقت دیس ہو تو کیمیائی بھان نالا کیڑھا بھی کھن جن کیڑھا ممارکی ٹرین موجود ہو جن سورہ ہزار اڑھ ہزار وی ہزار یار ہی کمحال آئے ہی اڈو بڑو جو کو تو خرچ تہاں پانچے زمین اتے کے ہوتا پانچے فسلن اتے کے ہوتا جنہیں دیسی طریقہ بے شمار اصامت موجود آئین جگہ نہ دیسی طریقہ ان کے کھنی داسوں تہاں جو کوئی اضافی خرچ جو کوئی لگے تو فسلن جو انہ خان بچا تھی ویندو آئین سٹھو نانو تہاں کے پانچے فسلن ماں ملی ویندو اصلاسا گرد ہو جو وری ملوں تھا سائی اکاپو آباد گر بھیرو سائی اکاپو ہک دفو بیر حاضر آئی ہوں سویل ایسا گالیوں کہوں سے پہ فسلن تے کیمیائی بھانن جو استعمال آئین زرہ زہرن جو استعمال یہ کیمیائی بھان یہ زرہ زہر فسلن کے کتر و نقصان پہنچائیں تھا انہ کھاں کےڑا بچا کان گرجن یہ گالیوں سوے لکھے رہے آسین زراعت میں ہنے وقت اساں جے آباد گرد انسان گردو گرد جیکن اورتوں برابر جو شریکہ ہیں ہاریانی انہ سانگردو کم کنتیوں انہ جی اکڑی شکایت ہی تا اساں وٹے زمین انتے جے کہ زرہی ماہر چند تھا پیا انہیں سانگردو گرد جے کہنے زرہی ماہر خواتین آہیں تا انہ جو حجن بے تمام ضروری آہیں ہنے وقت سجی سندھ میں مختلف زلن جے اندر ہانے جے کہ اورتوں جے کہ چوکریوں ماسٹر کرے آئیں آہیں انہیں اگریکلچر پڑھی آئیں آہیں انہیں تا انہیں کھے برتھی کے ہوئے 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 ہیں انہیں کھے انہیں ڈپارٹمنٹ میں شامل کرے ہوئے 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 ہیں تا جی اورتوں اورتوں جا مسئلہ سمجھائے سگن آہیں سمجھائے سگن اصلاسا گردو یہی طریقے سے ہکا خاتون ماہرہ موجود آئے ہے زینب نور صاحبہ زینب نور صاحبہ تمہاں ذریعی ماہرہ آئے ہو ماہری چماخنی آہیں تاں ڈپارٹمنٹ میں کافی ارتے کھاں بٹھی کم کئو تھا آبادگار انجلہ خاص کرے جے کہ اورتوں ہیں فیل میں جے کہ کم کن تھیوں پئیوں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اور یہ بہت سنسیٹیو ٹاپک بھی کہہ سکتے ہیں بہت امپورٹن ٹاپک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ خواتین کا ہر طرح کے دپارٹمنٹ میں رول بڑھتا جا رہا ہے کام ہے اگری کلچر سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً سکسٹی پرسنٹ ہماری جو لیبر جو مزدور ہے وہ خواتین ہے تو ظاہر ہے جہاں پہ اب اتنا بڑا پرسنٹیج اگر آپ نے خواتین کا رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ مسائل بھی ہوں گے سب سے بڑا مسئلہ تو ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ایزل لیبر وہاں پہ رکھا ہے انہیں کسی قسم کی کوئی آپ نہ ان کو انفرمیشن وہاں پہ جا رہی ہے ان تک نہ ہی کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل انفرمیشن نالیج ٹریننگ کچھ بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے ان کا کام ہے صرف وہاں پہ جا کے چنائی کرنا بجائی کرنا یا پھر وہ جو گندگا جسے ہم کہتے ہیں جڑی بھوٹیاں نکالنا بس وہ کام یا اگر ہم کارٹن میں بات کریں سپیشن وہاں پہ پیکنگ میں ان کا بہت میجر رول آتا ہے جو ہم پیکنگ کو چنائی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے جو ظاہر ہے وہاں پہ عورتیں ان کو ایک تو آپ بیسک ان کی جو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے وہ ہی پوری نہیں ہو رہی ہے جس کے بعد کہ ہم ان کو کہیں کہ ہم فردر ان کو آگی انفرمیشن یا ایڈوکیشن ایگری کلچر زراد کے حوالے سے دیں تو اس پہ سب سے پہلے فوکس جو گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے کہ آپ بیسک ایڈوکیشن جو سکول کی ایڈوکیشن ہے تعلیم ہے اس پہ توجہ دیں کہ ہر خاتون ہر بچی سکول لازمی جائے جب تک وہ سکول سے اس کو علیو بے لکھنا اپنا نام لکھنا ہی نہیں آئے کا تو ہم اس کو باقی ٹیکنیکل انفرمیشن نہیں دے سکتے تو یہ سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تو یہ ہمارے پاس خواتین میں آ جاتا ہے دوسری جو امپورٹنٹ بات آپ کہیں ایک مزدور طبقے کی تقریبا ہر جگہ پہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی مزدوری کے مطابق تنخواہی نہیں دیتے اگر آپ اتنی بڑی زمین پہ آپ نے اس کو دس گھنٹے بارہ گھنٹے تنخواہ پہ رکھا ہے اور اس کو پانسو دن کے آخر میں پکڑا دیتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے اگر ایک سو روپیہ بھی اگر نکلتا ہے تو سات آٹھ گھنٹے کے سات آٹھ سو روپیہ بنتے ہیں بہت کم ہے جبکہ منیمم جو مزدور کی مزدوری آتی ہے وہ پندرہ سے ست آٹھ 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 سو روپیہ بنتے ہونی چاہیے تو آپ نے صرف اس کو اسی کام کے اندر الجھا کے رکھا ہے اس میں اب اگر ہم اسی کو اگر میں ٹاپک کو آگے لے کے چلوں تو گورنمنٹ کی طرف سے ایسی بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے خواتین کو فائدہ ہو وہ اسے گنگا چننے کے لیے نہ رہ جائیں وہ اسے پکنگ کے لیے نہ رہ جائیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم سبزیوں کی بات کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہارویسٹنگ یا چنائی کے بعد اس کو مارکیٹ تک لے جانے میں ہمیں اتنا زیادہ لاؤس فیس کرنا پڑتا ہے اتنی عدد ہماری سبزیاں پھل ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں وہاں پہ میجر رول آتا ہے خواتین کا اگر آپ انہیں ٹریننگ دے کہ بھئی آپ گھروں کے لیول پر ہی آپ کوئی جیمز کوئی کیچپ بنانے کی چھوٹی سے اپنے پاس ٹیکٹری بنا لیں تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا منافع کما سکتی ہیں وہ کتنا پروڈکٹیو لی گورنمنٹ میں یا جی ڈی پی میں رول پلے کر سکتی ہیں صرف اس چیز کے علاوہ بھی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جیسے ہم لوگ گھروں میں کچھی بستیاں جو ہیں وہاں پر بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں ان کو اچھی پیکنگ میں رکھا جاتا ہے اگر یہ خواتین دیہات میں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور زمین پہ کام بھی کر رہی ہیں اگر ان کو سبزیوں سے مختلف قسم کی پروڈکٹ بنانے کی ٹریننگ دی جائے تو ان کو وہ پریزرشن بھی ہو جائے گی اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بھی آ جائے گی اور ان کو اضافی آمدانی بھی ہو جائے گی بلکل صحیح بات کی اچھا یہ ٹریننگ میننگ جو ہے ان تک پہنچ کس طریقے سے پہنچائیں جا سکتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ پولیسی میکرز کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے یہاں پر ظاہر ہے وہ پولیسیز بنا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایکسٹینشن کے جیسے میں خود ایکسٹینشن کی بندی ہوں ہم فیلڈ میں جاتے ہیں ہم وہاں کی خواتین سے بھی ہمارا بادچی طوری ہوتی ہے ہم ان کے مسائل بھی سن جو ہوتے ہیں یہ ایک وہ ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ گورنمنٹ پولیسی میکرز یہاں بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ان کو ہمیں آگاہی دینی ہے کہ آپ کا رول صرف جنی آپ اتنے گھنٹے یہاں پہ لگا رہی ہیں اس سے زیادہ آپ آمدنی کما سکتی ہے ان طریقوں سے سب سے دیکھیں انسان کی بنیادی ضرورت ہی یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں پیسہ کہتے ہیں اور ہم سے زیادہ وہ جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں اس چیز کا ادراک ہے ظاہرہ وہ اپنی ایک ایک روپے کے لیے محتاج ہوتے ہیں اپنے دوسرے لوگوں کے تو وہاں پر جو ہے اگر ہم وہاں پہ آگاہی چیز لے کر جائیں تو وہاں پہ فوراں سے پہلے مجھے امیدہ کی رسپونس اس چیز کو لے کر آئے گا یہ اپنے سرکہ سکتے ہیں جیسے آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ پیتھالا جی ہے بیماریوں کے حوالے سے فصلوں میں کون سی بیماریاں آتی ہیں یا یہ بیماریاں کس طریقے سے آتی ہیں بیماریوں کا جہاں تک تعلق ہے ہم اگر میں اس کو تھوڑا بلکل عام آدمی کی فراز میں بولوں تو پہ پوندی جسے ہم کہتے ہیں پہ پوندی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سیمر آئے ہو جی جے بلکل فنگسٹ ہے جسے آج کل ہمارے پاس ویٹ میں گندوں میں رسٹ کی بیماری بہت آ رہی ہے تو میں خیال میں ہر ایک فارمر کو لوکل زبان میں پتہ ہے رسٹ کیا ہے تو اس طریقے کے یہ بیماری ہیں اچھا بیماریاں پھیلنے کی جہاں تک آپ نے جو بات کی پھیلنے کی وجہات سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے ہوا کے تھوہ ہوا کی ویسے پھیلتے ہیں ہوا لگی تھی ہوا جی رسٹ ہاں وہاں سے ایک فیلڈ سے دوسری فیل میں چلی جاتی ہے لیکن یہاں پہ جو میجرول فارمر کا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر وہ ایک اوزار جسے ہم کہتے ہیں گندوں کے استعمال میں جو بھی چیز ہو رہی ہے پانی کے ہم ایرگیشن کی بات کرتے ہیں ایک ایسی آپ نے فیلڈ میں پانی چھوڑا جہاں پہ بہت زیادہ فنگس کا اٹیک تھا انفیکشن تھا اور وہاں سے پانی ہوتا ہوتا اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہ فصل کو نہیں تھا اٹیک نہیں تھا تو کیا ہوا اس پانی کے تھوڑے سپورٹز ہیں وہ دوسری فصل میں بھی پہنچ گئے اور ان کا بھی بیمار کر دیا گیا اب آپ نے جو کپڑے پہن کے آپ ایک ایسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ فنگل اٹیک تھا تو وہاں ظاہرہاں آپ کے ہوا کی ویسے آپ کے کپڑوں پہ بھی اٹیک تھا اب آپ یہاں سے جب آپ ہیلڈی جو صحیح پلانٹس ہیں جن بھی انفیکشن اتنا زیادہ نہیں ہیں یا بہت تھوڑا ہے وہاں پہ جائیں گے تو ہوا کے اس طرح سے وہاں پہ بھی پھیل جائے گا تو یہ اس طریقے سے اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم زمین کی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مٹی سے مٹی سے ہی پھیلاؤ بہت ہوتا ہے وہ بھی یہ بیسک بدلی ہوتی کہ ہوا کی ویسے دھول اٹیک آپ نے کیسی جگہ پہ چلی گئے جہاں پہ بہتا فنگل اٹیک تھا زینب نور صاحبہ پہلے ہم نے بات کی تھی بھی کر سکتے ہیں اور کیا طریقہ ہے آئی پی ایم کی وسیلے فسنوں کو سے بہتر پیداوار لینا آئی پی ایم بیسکلی ایک انٹیگریٹڈ پیسٹ منجمنٹ ایک ٹیکنیک ہے اگری کلچر کے اندر جس میں آپ زمین کی تیاری سے لے کے آخر تک یعنی ہاروستنگ تک آپ ایسی ٹیکنیک یا ایسے سٹیپس یوز کرتے ہیں جس کی ویسے آپ آخر میں کیمیکل جو کیمیائی پیسٹیسائیڈ زہر ہوتا ہے اس سے آپ بچ سکیں تاکہ کیونکہ ہم نے ہی اس سے متاثر ہونا ہے تو اس سے ہم بچ سکیں اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ زمین کی تیاری کر رہے ہیں تو زمین کی تیاری میں جس طرح اکرم میمن صاحب نے کہا کہ پلاننگ بہت ضروری ہے پلاننگ میں سب سے پہلے یہ آتا ہے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ زمین کو خالی چھوڑنا چاہیے بہت ضروری ہے زمین کو سانس لینا بہت ضروری ہے اگر ہر وقت آپ کروپنگ ہی کرتے رہیں گے کاشت ہی کرتے رہیں گے تو وہ سانس کب لے گی جیسے آپ نے کہا ہے خالی زمین چھوڑ دیں تو کاشتگار تو یہ کہتا ہے جب میں خالی زمین چھوڑ دوں گا اس میں پسند نہیں لگاؤں گا تو میں کیا گھاؤں گا یہ پہلا سوال آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم قائل کریں کہ بھئی اس کا خالی رہنا آپ کو آگے چل کے کتنا منافع دے سکتا ہے اچھا خالی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ منافع کیسے کمائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بولیوں کہ آپ کی جتنی بھی زمین آپ ساری اس کو چھوڑ دیں اس میں پلاننگ اسی چیز کو بولتے ہیں کہ آپ کی اگر ہیکٹرز میں تین چار ہیکٹرز زمین ہے تو آپ اس میں ایک سے دو اکڑ ایک وقت میں خالی کر دیں اور اس کو سانس لینے دیں پھر اگلے سال اس کے پرکاش کر لیجے گا تو سانس اس طریقے سے آپ دلوا سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس خالی زمین کے اندر بزاہر سی بات ہے آپ کے پاس پہلے جو فصل تھی اس میں دس قسم کی بیماریاں آئی ہوں گی دس قسم کی کیڑے آئے ہوں گے تو ان کے انڈے ہو گئے یا جرسو میں ہو گئے وہ زمین میں سپورٹس موجود ہیں تو آئی پی ایم بیسیکلی یہی کہتے کہ کچھ ایسے آپ میتھڈ یوز کریں بغیر کیمیکل کے جس سے وہ چیز ختم ہو سکے نائنٹی پرسن تک ان کا ریڈکشن ہو جائے جس سے آپ کی فصل کو نقصان نہ ہو تو زمین کی تیاری پہ یہ چیز آتی ہے یہاں پہ ایک میتھڈ میں اس کا بتانا چاہوں گے سولرائزیشن کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خالی زمین چھوڑتے ہیں اور اس کو ایک تو سارا جو بھی کچھرا وغیرہ پرانی فصل کا وہ سب ہٹا کے اور اس کو اپر ٹریکٹر چلا دیتے ہیں جو نارمل ہمارے پر ٹریکٹس ہوتی ہے کہ ہم چھ انچیز یا ایک فٹ تک ہم ٹریکٹر چلاتے ہیں وہ چلا دیں اور اس کے بعد اس میں پانی چھوڑ دیں اتنا پانی چھوڑ دیں کہ وہ زمین سراب ہو جائے بلکل ایسا بھی نہ ہو کہ پانی کھڑا ہو جائے یہ بھی نہ ہو نہ ہی بلکل خوشکو سرابی والی جو حالت ہوتی ہے زمین کی اس تک چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کے پر ایک پلاسٹک کی شیٹ بچائیں یہ بڑی آج کل کامن مل بھی جاتی ہے سفید رنگ کی یا کالے رنگ کی جو بھی آپ کو مل رہی ہو وہ اس کے پر بچھا کے اور سائیڈوں سے بٹے وغیرہ پتھر رکھ کے اس کو سیل کر دیں چاروں طرف سے ہلے نہیں ہوا سے نہ ہلے بلکل بھی نہ ہلے اچھا یہ والا عمل لگر آپ گرمیوں کے دنوں میں کر رہے ہیں خاص طور پر یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کا جو درجہ حرارت ہے وہ آٹم ویسے ہی جائے وہ پینتیس سے اوپر تیر چالیس تک جارہا ہوتا ہے آج کل آپ کو پینتیالیس کراس کر گیا تھا جی جی بلکہ پچپن باون سے بھی ملدہ ہو تو یہ بڑا بیس ٹائم ہوتا ہے گرمیوں میں زمین کی صفائی کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں تقیباً ایک سے ڈیڑھ مہین آپ زمین کو بھی کل فارج چھوڑ دیں بس یہ آپ توجہ رکھیں کہ وہ شاپر پھٹ نہیں رہا ہو کہیں سے تاکہ وہ ڈائریکٹ ہیٹ نہ ہو اس سے یہ ہوگا کہ جو سورج کی روشنی پڑی اور نیچے سے ہم نے جو پانی دیا ہے اس کی ویسے اس کا ٹیمپریچر اس کا درجہ حرارت بڑے گا اور جب وہ درجہ حرارت تقیباً پچاس سے ساٹھ تک اور بہت سائے جو ہمارے پاس جڑی بوٹیوں کے بیج ہوتے ہیں وہ بھی زمینیں موجود مر جاتے ہیں نائنٹی پرسن تک آ کے پاس ریڈکشن اس سے ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑا ہی بیسٹ اور بیسک میتھرڈ ہے کہ آپ کیسے زمین کو صاف کر سکتے ہیں صرف پلاسٹک کا خرچہ ہے بلکہ یہ کہ ایکڑ کے حساب سے یا اس کو اور ٹکڑوں میں ہم کر دیں تو آدھے ایکڑ پہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ آ جائیں تو اگر زمین جس کے پاس کم ہے تو کم رکھے پر اتنا ایکسرسائز کر کے اور یہ جراسیم اور جو پرانے بیج ہیں ان کیزوں کیزیں ضائع کر سکتا ہے یہ اس خرچے سے بہت کم ہے جو بعد میں آپ نے پیسٹی سائیڈ کا سپریے کرنا ہے مجھے آپ نے دس دس ہزار کے پیسٹی سائیڈ سپریے کر کے کرنے یہ اس سے بہت کم خرچ ہے یہ میں خیال میں آپ کو ہزار دو ہزار میں آپ کا ہو جائے گا کم سندھ میں ایک درخت کا بہت ہی چرچہ ہے نیم کا درخت انتہائی ہم اس کو انڈر اسٹی میٹ کرتے ہیں اور اس کو بلکل سمجھتے ہیں یہ تو روڈ پر لگاوا ہے اس کا تو کوئی فائدہ ہے ایسے اچھ خاص ہے دیکھیں آپ کس زمانے میں جو ہم بات کرتے ہیں جب وہ فصلیں لگاتے تھے اس وقت مختلف قسم کے جو خطرناک فصلوں کو نقصان پہنچانے والے جو کیرے مکڑے پیدا ہوتے تھے تو نیم کا پانی نیموریاں جو ہیں وہ دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ نقصان کر جو جراسی میں وہ مر جاتے تھے اب وہ ٹرینڈ آس ختم ہو گیا پھر نیم کا درخت لگانا بھی جو ہے لوگوں نے چھوڑ دیا آپ نے بہت اچھی بات کیا کہ اس وقت یہ بھی ہے موسم چل رہا ہے اب ہم ان ضرفتوں کے طرف واپس آ سکتے ہیں اسپیشلی کاشتکار بھائیوں کے لئے بلکل کاشتکار بھائیوں کے لئے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپیشل شاہد آپ ہی لوگوں کے لئے اتارا گیا اس میں اس کا اتنا فائدہ ہے اس کے پتوں سے اگر صرف ایک کلو پتوں سے جو ہے وہ آپ کو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ شاہد آپ کو پیسٹی سائٹ خریدنا ہی نہ پڑے اس میں اگر آپ صرف ایک کلو پتے لے لیں اور اس کو موٹا موٹا کوٹ کے اس کو پوری دن کے لئے اس کو بھگو کے رکھ دیں تقریباً اگر آپ ایک کلو پتوں کی بات کرتے ہیں تقریباً دس لیٹر پانی میں اس کو آپ بھگو کے رکھ دیں ایک دن کے لئے ایک سے دو دن کے لئے اس کا جتنا بھی کیمیکل وہ ہوتا ہے پتوں میں وہ سب پانی میں آ جائے گا اس کو چھان لیں اور اس کے بعد اس کو جس طرح پیسٹی سائٹ کی کنسنٹریشن مناتے ہیں ڈرم کے اندر ڈالتے ہیں پانی وہ ایک لیٹر وہ والا پانی لے کے دس لیٹر پانی کے اندر اس کو ڈیزول کر کے سپریے کر دیں یہ اتنا اتنا آسان حل ہے جس کی حد نہیں ہے یہ آپ کے بیماریوں کو پھیلنے سے پہلے ہی بچا لے گا اس کی جو سپیل ہے اس سے دان کی گڑے مکوڑے آتے ہیں فنگس اٹیک بہت حد تک کم ہو جاتا ہے تو آپ کا ایڈ دین پیسٹی سائٹ یا خرچہ کتنا کم ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں آپ ذرا سی مشکت جو ان کو کوٹنے میں یا ان کو بھگوڑنے میں اس مشکت سے بچنے کے لیے آپ کتنے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں ہزاروں خرچ کرتے ہیں نہ صرف اس پہ ہوتا ہے مگر انسانی جسم بھی اسے متاثر ہوتا ہے آپ خود متاثر ہو رہے ہیں آپ بغیر کچھ پہنے بغیر کوئی ماسک لگائے جب آپ سپریے کر رہے ہیں تو آپ تو ڈائریکٹ اس پہ متاثر ہو رہے ہیں آپ کو تو اپنا خیال اس چیز میں مطلب یہ تو بڑی امپورٹن چیز ہے ان سے وہ کیا ہوا چلی کہ بس پیسٹی سائٹ پیسٹی سائٹ کا شور مچا تو سب نے وہ کرنا شروع کر دیا حالانکہ دیسی چیز اللہ نے دی ہے سب سے بہترین چیز ہو زینب نور صاحبہ آپ کو یہ بہت بہت مہربانی آپ کا شکریہ آپ ٹائم نکال کے ہمارے کاشتار بھائی اور بہنوں کے لیے خصوصی ایک میسیج دیا کہ کیمیائی زہروں سے کسی بچا جا سکتا ہے زمین کے اندر موجود جو باقیات ہیں جو بیماریوں کا اور جراسیم کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے ان کو روکا جا سکتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ مالکانہ پون تھا انہیں جے کرے بھی تاں جو نانوں ضائع تھے تھو دیسی طریقہ جے کے آہن انہیں طرف اسان کے اچھنوں پون دو انہیں دیسی طریقہ ان کے استعمال کرے اسان پانجی زمین کے بھی بہتر کرے سگوں تھا فصلہ بھی طاقتور پیدا کرے سگوں تھا یعنی طاقتور فصل ہون دو تاں کے منافع بھی طاقتور ملی وین دو انہیں سانگر اسان جے عجب کے پروگرام جو وقت پورے تھے تو پانجی مرزبان آیاز گادہ کے اجازت اللہ نگہ بان